موسلمان دیا ایک پوائن لکھی جو کہ ان کے لیے ہی بڑی ثابت ہو گئی اور انہیں اریسٹ کر لیا گیا کیا کہیں گی ماہم اس کے اوپر آپ اور اس پر آپ کیا رائے دیں گی کیا ان کے ساتھ صحیح کیا گیا ہے اور کیا فریڈم نہیں ہے پاکستان میں یا کیا دیکھیں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں ایک پروشوں کی مسلم پروشوں کی سطح وہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں مسلمان بھارت میں ہیں وہ پروشوں کی سطح مسلم پروشوں کی سطح وہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں مسلمان اس دنیا کے جس جس کونے میں ہیں وہ ایک مسلم پروشوں کی سطح کو چلانا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جس دیش میں بھی رہتے ہیں اس دیش کے لوگ بھی خاموش رہے اور مسلم پرشوں کی بات اور ان کے باتوں میں ہی چلے جو possible نہیں ہے جو ممکن نہیں ہے جو ہو نہیں سکتا ہے اب انم بات ایسی ہے کہ یہ واقعہ آپ کے پاکستان، بیکارستان، خبرستان میں کچھ نیا تو نہیں ہے سبھی کو جائن دوستوں آپ سبھی کا ہاردک سوگت ہے انڈیا ہے بھارت پہ آشا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت اچھی ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے ایک لیٹسٹ ایک انٹرسٹنگ اور ایک بہت دمدار ویڈیو لے کر آئیں جس میں آپ دیکھیں گے بھارت کی بیٹی اور سپریم کور کی دبنگ وکیل نازی الائی خان جی کا دمدار اور بیباک انٹرویو تو یہ ویڈیو کافی انٹرسٹنگ ہوگی آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملے کا تو اسے ان تک دیکھیں اور چینل پہ نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم آپ کے لیٹسٹ انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ ویڈیوز لاتے رہے ہیں تو چلیے کل یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور ہم اس کے بارے میں بات کریں گے جائن جائے بھارت ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہیں ایڈوکیڈ نازی الہی خان تو بہت شکریہ فرسٹ آف آل ماہم تائنکیو سو مچ آپ ہمیشہ میرے بھلانے پر آتی ہیں اپنا تائم دیتی ہیں تائنکی تائنکی سو مچ دیکھو پلیٹ فارم کوئی بھی ہو اگر کوئی انوائٹ کرے اور دل سے کرے محبت سے کرے تو اس انوائٹیشن کو چاہیے پر جب تک آپ یوٹیوب پہ بولا رہے ہیں تب تک انوائٹیشن کر رہی ہوں اس خبرستان میں آنے کا بلکل بھی ایک سپنے کروں گی انوائٹیشن ہے تائنکیو سو مچ تائنکیو سو مچ مہم بہت ہی ایک سینسٹیف تائنکیو پر آتی ہے جو کہ بھی ڈیسینٹ ایک واقعہ ہوئے ہیں ازاد کشمیر میں اسما بطول جو کہ ایک ایک سوشل اکٹیویسٹ ہے انوائٹیشن کر لیا گیا ہے اڈیسٹ جو ہے وہ کچھ اس طرح کے الفاظ بولنے کی وجہ سے کیا گیا وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں خدا بھگوان اشور تب موجود تھے میری آنکھوں سے خون بہنے سے لمحہ پہلے میں نے دیکھا سب شرمنگی سے نظر چھوڑا رہے تھے جب میرا گلہ دوبایا گیا میں نے دیکھا کہ کوئی خدا وہاں مجھے بچانے نہیں آیا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے صرف ایک مذہب کو ٹارگٹ کیا ہے انہوں نے سارے مذہب کے خدا کو بھوان کو سب کو انہوں نے اس میں رکھے بولا ہے جو کہ ابھی ریسنٹ کولکتہ میں کیس ہوا تھا ڈاکٹر کا اس پر انہوں نے دیا ایک پوائن لکھی جو کہ ان کے لیے ہی بری ثابت ہو گئی اور انہیں اریسٹ کر لیا گیا کیا کہیں گی اس کے اوپر آپ اور اس پر آپ کیا رائے دیں گی کیا ان کے ساتھ صحیح کیا گیا ہے اور کیا فریڈم نہیں ہے پاکستان میں یا کیا جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں ایک پروشوں کی مسلم پروشوں کی ستہ وہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں مسلمان بھارت میں ہے وہ پروشوں کی ستہ مسلم پروشوں کی ستہ وہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں مسلمان اس دنیا کے جس جس کونے میں ہیں وہ ایک مسلم پروشوں کی ستہ کو چلانا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جس دیش میں بھی رہتے ہیں اس دیش کے لوگ بھی خاموش رہے اور مسلم پرشوں کی بات اور ان کے باتوں میں ہی چلے جو possible نہیں ہے جو ممکن نہیں ہے جو ہو نہیں سکتا ہے اب انہم بات ایسی ہے کہ یہ واقعہ آپ کے پاکستان بکارستان خبرستان میں کچھ نیا تو نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے اور حالیہ میں میں نے دیکھا ہے کہ یوٹیوبرز جو باہر سے آئی تھیں چودہ اگست کو ان کو بھی ریپ کیا گیا ان کو پہلے مولیسٹ کیا گیا پوری ایک بھیڑ نے کیا اس کے پہلے میں نے دیکھا ہے کہ ایک بچی اپنے بھائی کے ساتھ ٹریک اور ٹی شرٹ میں مارننگ باک کر رہی تھی اور اچانک سے ایک موب مسلمانوں کا اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا اور بچی کو پورا مولیسٹ کر دیا اس کے بعد پھر اس کا بھائی بھی چھوٹا تھا اس نے جلدی سے اس کو گاڑی میں بٹھایا اور بٹھا کر کے وہ لوگ گاڑی لے کر کے بھاگا نہیں تو پورا وہ مسلم موب جو تھا وہ اس بچی کا ریپ کر دیا تو دیکھئے یہ جو یہ جو مسلم پروش جو یہ بات رکھتے ہیں نا کہ ارے اس نے بلاسفیمی کر دیا ارے اس نے گستا کے رسول کر دیا ارے اس نے اسلام اسلام کے بارے میں برا بول دیا اس کے جسٹیفیکیشن پہ وہ اپنے کرائیم کو انجام دیتے ہیں وہ اپنے کرمنل مائنڈ کو جسٹیفائی کرواتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی تھوڑی ریپ کیا ہے وہ ایسا بولی تھی اس لیے ریپ کر دیا ہم نے ایسا ہی تھوڑی گلہ ریت دیا ہے اس نے ایسا کہا تھا اس لیے گلہ ریت دیا ہے اور یہ گلہ ریتو اسلام یہ ریپ کرو اسلام یہ مولیسٹ کرو اسلام یہ فیک آئی ڈی بنا کر کے مہلاؤں کو ابھدر شبدابلی اور گنڈی باتیں بولو اسلام یہ کچھ نیا تو نہیں ہے یہ تو ہمارے بھارت میں بھی ہو رہا ہے ہمارے بھارت میں جو مسلم لڑکیاں ہیں اس کو بھی ملائن کیا جاتا ہے اور مسلم پروشی کرتے ہیں میں کل کیا آپ کو بات بتا دے رہی ہوں کل ایک لڑکی اپنے کام سے آفیس سے نکلی ہے اور نکل کر کے وہ سبزی بازار میں اپنے آفیس کے کلیک سے بات کر رہی تھی جو دھرم سے ہندو ہندو کا تھا تو جب وہ بات کی اس لڑکے کا نام صدھار اور لڑکی کا نام گڑیا جو مسلم اور ہجاب ہجا پہنی بھی تھی اب وہ پورا موب آیا مسلمان لڑکوں کا اور آ کر کے کہا کہ یہ تم کس کے ساتھ رنگ ریلیاں رچا رہی ہو یہ تو ہندو لڑکا ہے یہ تو کلاوہ باندھا ہوا ہے وہ کہی کہ یہ میرے آفیس میں کام کرتا ہے میں بات کر رہی ہوں بات کر کے چلے جاؤں گی اس لڑکے کو مارا پیٹا ہے مسلمان لڑکوں نے ایک کا نام وسیم تھا اور ایک کا نام عارف تھا اس لڑکے کو مارا پیٹا ہے اور لڑکی کو پورا پورا ننگا پورا اس کا ہجاب پھار دیا اس کے شریر کے ہر ایک پارٹ پہ ہاتھ دیا اور اس کے بعد وہ بھاگی ہے اور بھاگ کر کے سیدھا وہ پولیس اسٹیشن گئی ہے پولیس اسٹیشن میں اس نے ایک ایف آئی آر درش کروائے ہیں اور درش کروائے کر کے وہ میڈیا کے سامنے میڈیا کے سامنے آ کر کے بولی ہے اور وہ بھی بھارت کے نیشن شابروں کو لوٹنے والا کوئی اور نہیں مسلمان لڑکا ہی تھا تو اب آپ سوچو ہو کہ یہ جو مولوی مولا جو مدرسے کے اندر ریپ کرتے ہیں جو مدرسے کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ مولیسٹ کرتے ہیں تو وہ بھی تو مسلمان ہے تو یہ ان کا کنسپٹ جو مسلم پرشوں کا جو کنسپٹ ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کو کافروں کو مارنا ہے ہم کو یہودیوں کو مارنا ہے ان کی بہو بیٹیوں کے ساتھ ہم کو اشلیلتا کا ننگا ناج کرنا نہیں یہ اسلام کے جسٹیفیکیشن پر ان کی تھرک بازی جب چڑھتی ہے سر پہ اور سامنے پانچ سال کی بچی ہو پچاس سال کی ضعیفہ ہو بہتر سال کی ضعیفہ ہو تیس سال کی مہیلہ ہو چالیس سال کی مہیلہ ہو سولہ سال کی لڑکی ہو یا بارہ سال کی بچی ہو یا بائیس مہینے کی بچی ہو یہ اپنے تھرک کو مٹا ہی لیتے ہیں ابھی حالیا میں ایک مولانا صاحب اتر پردیش کے لی رنگے ہاتھ پورے ننگ دھڑنگ میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے اس کو پورا ننگا مولانا سات سال کی بچے کو بیٹ پر پٹک رہا ہے اور پٹک کر کے اس کو اس کے ساتھ شاریرک سمبند کرنے جا رہا تھا اچانک سے کسی نے دروازہ کھول دیا اور ویڈیو بنا لیا اور پورا ننگا مولانا کھڑا ہے ایک دب اور پھر وہ ارسٹ ہوا تو یہ نہیں ہے کہ بھائی آپ نے بلاس ٹائم ہی کی اس لیے میں نے آپ کا ریپ کیا نہیں وہ ایک ایکسکیوز لگاتے ہیں مسلمان مرد کہ اس نے یہ کیا تھا اس لیے میں نے ریپ کر دیا تو اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ الکران کے کونسے آیت میں کونسے سورہ میں کونسے ورسز میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کوئی لڑکی کچھ بات بول دے یا وہ اسلام کے خلاف یا اسلام کے حساب سے نہ بولے تو اس کا ریپ کر دو یہ بات پروفیٹ محمد نے بولا ہے کیا ایسا کرنے کے لیے مجھے تو نہیں لگتا میں جتنا عزت دیتی ہوں اپنے اسلام کو میں جتنا خوبصورت سمجھتی ہوں اپنے اسلام کو میرا اسلام اس بات کی اجازت کبھی نہیں دے سکتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے اسلام کو اگر نہیں مان رہا ہے تو آپ کو ریپ کر دینا ہے یا وہ یا وہ اس ایک شیر شائنی یا پویٹری لکھ رہا ہے جس میں وہ سارے ہی دھرم اور مذہب کے دیوی دیبتاؤں سے اور اللہ سے اپنی ناراضگی ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ بھی تھا بگبان بھی تھا عشور بھی تھا پر اس بچی کو بچانے کوئی الگ نہیں آیا تو یہ تو ہے یہ تو ہے کیونکہ میں میں پہلی میں بیٹھ بیٹھی ہوں اور ویسٹ بنگا میں پشلے اٹھالیس گھنٹے میں ساتھ رے پاہ بہت ہوئے ایک آٹھ سال کی بچی کا ریپ کوچ بیہار میں محمد خیبر نے کیا کس نے کیا محمد خیبر نے کیا ہے اور وہ محمد خیبر جو ہے محمد خیبر جو ہے وہ باون سال کا ہے اس نے آٹھ سال کی بچی ہندو بچی کا ریپ کیا اور اتنا بروٹلی ریپ کیا اب کیونکہ یہاں پر مسلم اپیزمنٹ کی راجنیتی چلتی ہے تو اس کا ایف آئی آر بھی نہیں ہو رہا تھا پھر سارے ہندو روڈ پر آئے پھر میڈیا میں آیا تب جا کر کے اس کا ایف آئی آر ہوا ابھی دیکھیں پشن منگال کی میں بات بتاتی ہوں کہ امیتناپور میڈیکل کالیج میں مستفیز الرحمان بول کر کے ایک لڑکا ہے مستفیز الرحمان وہ کیا کیا وہ کیا کرتا تھا کہ میتناپور میڈیکل کالیج میں جاتا تھا اور وہ ترنمول کانگریس پارٹی کا سٹوڈن ونگز کا بہت بڑا نیتا ہے چھاتر کا سٹوڈن ونگز کا وہ جاتا تھا اور وہاں کی میڈیکل جتنی بھی لڑکیاں سٹوڈنٹ تھیں اس کو فورسیب لیڈر آ کے دھمکا کر کے اسے آئیٹم نمبر پر دانس کرواتا تھا آئیٹم سانگ پر اور خود وہ نشے میں دھوت رہتا تھا چرس گانجا پیتا تھا اور سارے پروف بچیاں برک رہی ہیں سامنے میں تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ یہ کون سا اسلام ہے جو ریپ کرنے کی انومتی دے رہا ہے جو چرس پینے کی انومتی دے رہا ہے جو گانجا پینے کی انومتی دے رہا ہے جو شراب پینے کی انومتی دے رہا ہے جو پانچ سال کی بچیوں کا ریپ کرنے کی انمتی دے رہا ہے جو مجد اللہ کے گھر میں ریپ کرنے کی انمتی دے رہا ہے جو مدرسے کے اندر ریپ کرنے کی انمتی دے رہا ہے یہ کون سا اسلام ہے یہ کیسا اسلام ہے یہ کون سا اسلام اور کون سی آیت لکھیوی القرآن میں جس میں مسلمان پرشوں کو یہ انمتی ہے کہ آپ نشہ کر کے آپ بچیوں سے آئیٹم نمبر پر ناش کرواہیے یہ کون سا اسلام ہے دوستو آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو اپنے انتر learnt دیکھا ہوگا اور ہمیشہ کی طرح نازیہ لائی خانجی کا دمدار اور بے باک ریاکشن آپ کو کافی پسند آیا ہوگا اور اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا جہاں پہ نازیہ خانجی نے نہ صرف مذہب کو جو مذہب کے ٹھیکے دار ہیں اور خاص کر یہ جو داری ٹوپی والے ہیں ان کو جمکت ہویا اور آڑے ہاتھوں لیا تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اپنے اٹھائیں ان کے لئے سپورٹ دکھائیں تو چلیے ایسی کسی زبدست اور ایمپورٹنٹ ویڈیو میں تب تک اپنا دھیان رکھئے جائے ہند جائے بھارت